ہیلو دوستو سائی برستاد چینل کی ایک اور نئے ویڈیو پہ آپ کا سواگت ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں ویوو کی اور سے لانچ کیے گئے لیٹس سمارٹ فون کے بارے میں جو کی ہے ویوو وائی 56 بیسیکلی دوستو اس سمارٹ فون سے ریلیٹیڈ میں آپ کو دو ایشوز بتانے والا ہوں اور اگر آپ اس سمارٹ فون کو لینے کی سوچ رہے ہیں اور آپ کے لئے ان دونوں میں سے یہ دونوں ہی یا ایک بھی ایشو میٹر کرتا ہے تو آپ کو اسے نہیں لینا ہے اور اگر آپ لیمیٹر نہیں کر رہا ہے یہ چیزیں تو آپ اس کو ضرور لے سکتے ہیں تو چلیئے میں بتاتا ہوں ہے کیا یہ چیزیں پہلے بیسیک انفو تھوڑی میں بتا دوں یہاں پر یہ جو سمارٹ فون ہے آپ کو پتا ہی ہوگا دو ویرینٹس میں آتا ہے ایک ہے آٹھ اور ایک سو اٹھائیس جی بی کا ویرینٹ اور دوسرا آتا ہے چار اور ایک سو اٹھائیس جی بی کا ویرینٹ اور ان دونوں کے پرائزز ہیں ایک ہے اٹھہ ہزار کا اور ایک بیس ہزار کا تو لگ بگ دیکھا جائے تو یہ بیس ہزار کی رینج والا سمارٹ فون ہے اور دو کلرز میں آتا ہے ایک بلیک کلر ہو گیا اور ایک اورنج کلر ہو گیا تو یہاں پر اب ہم چلتے ہیں جو میں آپ کو ایشوز بتا جاتا ہوں ان کے اوپر تو دوستوں سب سے پہلے ایشو والی چیز ہے اس کا ڈسپلے یہاں پر دیکھا جائے 6.5 انچیز کا آپ کو فول ایچ ڈی پلس ڈسپلے دیکھنے کو ملتا ہے پر دوستوں یہاں پر آپ کو اس پرائز رینج میں ایک IPS LCD ڈسپلے ملتا ہے تو اگر آپ کو ایمولیڈ ڈسپلے پرائز رینج میں چاہیے تو پھر آپ کو اس سمارٹ فون کو نہیں لینا چاہیے تو یہاں پر آپ کو IPS LCD ڈسپلے دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ دیکھا جائے کوئی برا ڈسپلے نہیں ہے پر یہاں پر دیکھو اگر آپ اس پرائز رینج میں سمارٹ فون لینے کی سوچ رہے ہیں تو ضرور آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے کہ آپ کو ایمولیڈ ڈسپلی ملے تو یہ پہلی چیز ہے کہ IPS LCD ڈسپلی دیکھنے کو ملتا ہے اس کے علاوہ دوستو یہاں پر دیکھا جائے بیزلز وغیرہ آپ اوپر اور نیچے دیکھی سکتے ہیں فوٹوز وغیرہ میں اور یہاں پر اسی ڈسپلی والے سے ہی لیٹڈ جو بات آ جاتی ہے پہلے میں نے IPS LCD ڈسپلی کی بات کی اور یہاں پر دوسری چیز ہے یہاں پر اسی پوائنٹ میں کہ یہاں پر آپ کو water drop notch دیکھنے کو ملتا ہے تو یہاں پر آپ کوئی punch hole نہیں اس طرح یہاں پر آپ کو نہیں دیکھنے کو ملتا ہے آپ کو اس پرائز رینج میں جو لک ہے وہ water drop notch کے ساتھ دیکھنے کو ملے گا تو اگر آپ کو یہ دیکھنے میں ٹھیک لگ رہا ہے اور آپ کو IPS LCD ڈسپلی سے کوئی problem نہیں ہے تو ضرور آپ اس سمارٹ فون کو لی جیے اور اگر ہے تو آپ کو نہیں لینا چاہیے دوستو یہاں پر اسی point پر include کرنا چاہوں گا میں تیسری چیز بھی جو کہ display سے related ہی ہے کہ یہاں پر آپ کو full HD plus تو دیکھنے کو مل رہا ہے display پر یہاں پر آپ کو کوئی بھی high refresh rate نہیں دیا گیا ہے کوئی یہاں پر آپ کو 90 hertz کا refresh rate high نہیں دیکھنے کو مل رہا ہے مطلب یہاں پر آپ کو full HD plus کے ساتھ کوئی high refresh rate نہیں دیا گیا ہے تو تین چیزیں اس display والے کے اندر ہی آ جاتی ہیں جو مارا پہلا point تھا display والا اس کے اندر تین points اندر سب points آ جاتے ہیں جو کہ یہ پہلا IPS LCD display آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے amoled نہیں ہے دوسرا آ جاتا ہے water drop notch آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے وہ یہ آپ کو ایسا cool look دیکھنے کو نہیں ملے گا water drop notch کا simple look آپ کو جو budget smartphone 10,000 دیکھنے کو ملتا ہے ویسا ہی ملے گا اور تیسری چیزیں آتی ہے آپ کو کوئی high refresh rate یہاں پر نہیں ملے تو اگر ان میں سے جو first point پہ نے آپ کو display کا بتایا اس میں سے یہ تینوں چیزیں اگر آپ کے لئے matter کرتی ہیں تو آپ کو دور آنا چاہیے اور اگر نہیں matter کرتی جو ہو سکتا ہے وہ سے لوگوں کو نہ بھی matter کریں چیزیں تو آپ ضروری اس smartphone کو دیجئے اب تیسری چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمارا اس ویڈیو کا دوسرا point ہے وہ آتا ہے اس کے charger سے related charging سے related آ جاتا ہے جو کی ہے آپ کو یہاں پر 18 وارٹ کا fast charging support دیکھنے کو ملتا ہے تو یہاں پر جس price range میں یہ آ رہا ہے کم سے کم 33 وارٹ تو ہونا ہی چاہیے تھا یہاں پر دیکھا جائے پر یہاں پر ایسا نہیں ہے آپ کو 18 وارٹ کا fast charging support دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ 10,000 والے smartphones میں بھی آپ کو آج کے ٹائم پر دیکھنے کو مل جاتا ہے 10,000 والی range میں تو بیسیکلی اگر آپ کے لئے charging والا aspect important ہے کہ آپ چاہتے ہیں میرا phone جب میں use کروں تو جلدی میں charge کر سکوں تو کچھ کچھ لوگوں کے لئے important ہو سکتا ہے اور کیا پتا کچھ کے لئے نہ بھی ہو تو اگر آپ کے لئے charging کا یہ جو چیز ہے important ہے کہ آپ کو fast charger چاہیے اگر آپ اس price range میں ایک smartphone کو لے رہے ہیں 20,000 تک تو پھر آپ کو اس کو نہیں لینا چاہیے ٹھیک ہے یہ دونوں points تھے جو میں نے آپ کو بتا دیئے جو دو issue والے points تھے display میں میں نے بات کی اندر تین sub points بیسیکلی amoled جو main چیز ہے amoled display سپرائز میں آپ کو دیکھنے کو نہیں مل رہا ساتھ میں high refresh rate کوئی نہیں آپ کو مل رہا اور water drop notch کا look آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملے گا اس کے لئے ہم نے بات کی charging کی 18 watt کا ہی صرف آپ کو fast charge سپورٹ دیکھنے کو بل رہا تو اگر آپ کے لئے دونوں چیزیں معنی رکھتی ہیں جو میں نے آپ کو points سارے بتا دیئے ہیں وہ دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو یہ بیسیکلی یہ ویڈیو تھی جس میں آپ کو main اس کے کچھ issue or points highlight کر کے تو بتا دیئے